السلام علیکم دوستو میں ہوئیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب برات کی رات میں بی بی خاتون جنت کو بکشے جانے والے آٹھ رکت نفل نماز کے بارے میں حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاب میں دیکھا اور عرض کیا اے خاتون جنت آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں جو آپ کی روح مبارک پر پڑھ کر بکشوں تو بی بی خاتون جنت نے فرمایا اے ابو القاسم ماہ شعبان میں آٹھ رکت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہر رکت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھنا اس کا ثواب میری روح کو بکشنا اے ابو القاسم جب تک تجھ کو نہ بخش باؤں اور جنت میں داخل نہ کراؤں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی یہ نماز آپ کو اس طرح ادا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نماز کی نیت کریں نیت کی میں نے آٹھ رکت نماز نفل باست اللہ تعالیٰ کے رات شبی قدر کی مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کے بعد آپ سب سے پہلے سنا یعنی سبحانک اللہمہ پڑھیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدو شریف کی سورے پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی کلبلہ شریف کی سورے پڑھیں پھر آپ رکو کریں سجدہ کریں پھر جب آپ دوسری رکت میں کھڑے ہوں تب آپ سنا نہ پڑھیں سب سے پہلے آپ الحمدو شریف کی سورے پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی کلبلہ شریف کی سورے پڑھیں پھر اس کے بعد آپ رکو کریں سجدہ کریں اور پھر آپ قائدہ میں بیٹھیں تب آپ اتحیات پڑھ کر تیسری رکت میں جب کھڑے ہوں تب آپ سب سے پہلے ایک بار سور فاتحہ یعنی الحمدو شریف پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی کلبلہ شریف کی سورے پڑھیں پھر آپ رکو کریں سجدہ کریں پھر جب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تب آپ ایک مرتبہ الحمد شریف کی سورے پڑھیں پھر اس کے بعد گیارا مرتبہ سورے اخلاص یعنی قلوب اللہ شریف کی سورے پڑھیں پھر آپ رکو کریں سجدہ کریں پھر جب آپ چوتھی رکعت میں قائدہ میں بیٹھیں تب آپ پھر اطحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں پھر آپ جب پانچویں رکعت میں کھڑے ہوں تب آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کی سورے پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلب اللہ شریف کی سورے پڑھیں پھر آپ رکو کریں سجدہ کریں اور پھر جب آپ چھٹی رکت میں کھڑے ہوں تب آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کی سورے پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلب اللہ شریف کی سورے پڑھیں پھر آپ رکو کریں سجدہ کریں پھر آپ کو چھٹی رکت میں قائدے میں بیٹھنا ہے پھر آپ قائدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں اتحیات پڑھ کر پھر آپ ساتھویں رکت میں کھڑے ہو جائیں ساتھویں رکت میں آپ کو پھر سب سے پہلے الحمد و شریف کی سورے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورے اخلاص یعنی قلوب اللہ شریف کی سورے پڑھنا ہے پھر آپ رکو کریں سجدہ کریں پھر جب آپ آٹھویں رکت میں کھڑے ہوں تب آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورے پڑھیں اور پھر گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی قلوب اللہ شریف کی سورے پڑھیں پھر آپ رکوع کریں سجدہ کریں اور پھر قائدہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد آپ جو بھی پانچ وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر آپ سلام پیر دیجئے یہ آپ کی آٹھ رکت نماز نفل مکمل ہو گئی یہ آٹھ رکت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب آپ بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شب قدر کی راست سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی دینی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں